تو دیکھیں دوستو کسے انڈیا میڈیا خود کو چھپا رہا ہے مطلب دیکھیں پاکستان کے اس نے تعریف کیا پائلٹ نے تو یہ کیسے خود کو چھپا رہا ہے کس میڈیو کو ڈیلیٹ کریں آپ سے بنتی ہے تمام بھارت سے دیش رواسیوں سے اس کو ڈیلیٹ کریں اس کو فورڈ نہ کریں فورڈ کرنے کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ملکل اس کو آپ کو رکھنا ہے کیونکہ ہم سب سیویلینز ہم بھی سولجر ہیں ہمیں اپنی آم فورسز کی طاقت بننا ہے یہ ویڈیو آپ پرند لے لیجئے یہ ویڈیو آپ سے آگے جائے گا نہیں اور آپ کے جانکار کے پاس ہے تو آپ انشور کریں گے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کرائیں گے یہ ہماری ذمہ داری پاکستان کے پرپاگینڈا کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے آشتوش مشرا سیویلینز تو یہ کوشش کر لیں گے پرند لے لیں گے سر نہیں بڑھے گا یہ ویڈیو پاکستان کا دشپرچار ناکام ہو جائے اگمانڈا ربنندن ہے میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو بھی مان چاہ لکھوں میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کے ائر فورس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاں چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھولا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت جاہدہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسیف ایک ہی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گراتی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی اونچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک دیکھے گیا جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا اور پھر اس کے باد مجھے ہاسپٹل دے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے I see peace in it I have spent time with the پاکستانی آرمی I am very impressed انڈین میڈے بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں